ہائے 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 یہاں بھی سرکار کے خاموشی پر ہائے 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 ساتھیوں میں اس بات سے مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی دیش کے لیے یا دنیا کے لیے جو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے وہ سب سے خطرناک بیماری ہوتی جس کو ایمنیزیا کہتے ہیں کہ آپ اپنی دیحاس بھول رہی ہیں اور یہ اگر ہم چاروں طرف ہماری میڈیا کو سنیں ہمارے جو ستہ میں جو پارٹیاں ہیں آج اور جو پہلے بھی رہی ہیں ان کی باتوں کو سنیں سنسد میں بحث کریں یا نہ کریں اس کو لے کر کے جو چرچہ سنیں تو لگتا ہے کہ کیا یہ وہی دیش ہے جس میں گاندھی نے صاف صاف کہا تھا اور یہ سوطنت گاندھی نے اس لیے کہا تھا کیونکہ بھارت کے سوطنتکتہ سنگرام نے فلسطین کے سوطنتکتہ سنگرام سے اپنا ناکہ اپنا رشتہ جوڑا تھا کہا تھا صاف صاف کی فلسطین عربوں کا ہے جیسے انگلینڈ انگلیش لوگوں کا ہے فرانس فرنچ لوگوں کا ہے فلسطین عرب لوگوں کا ہے اس بات کو گاندھی نے بھی کہا تھا جو بھارت کے سوطنتکتہ سنگرام کی طرف سے کہا تھا آج اس اتحاس کو اس سچائی کو بھلا دینے کی کوشش ہے اگر ہم بحثیں سنیں گے خاص کر کے میچے لیول پر جائیے تو جو سنگ پریوار کے لوگ ہیں چاروں طرف اس بات کو پھیلا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آتنکوادی دیش ہے فلسطین اور یہ اسرائیل اور فلسطین کے جھگڑے میں کیا پڑنا میں یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اس نے کب راکٹ داگا اور کیا ہوا نہیں ہوا اس سے پہلے اگر سچمچ میں کس نے کیا کیا کس نے حملہ شروع کیا یہ بات کرنی ہے تو جس سال میں جس برش میں بھارت آزاد ہوا تھا اس کے ایک برش بعد کو یاد کر لیجیے اور وہاں پر یاد کریے پلڈا اگر آپ کو دیکھنا ہے ایک طرف فلسطین اور ایک طرف عزرائل تو جرہ پلڈے میں سب سے پہلے وہ تیرہ ہزار فلسطینیوں کو ڈال دیجیے جن کا قتلیاں 1948 میں ہوا تھے اس کو بھی ڈال دیجیے جس میں سات لاکھ سے ادھک فلسطینی لوگوں کو بے گخل کر دیا گیا تھا اپنے ہی دیش سے اسی پلڈے میں ڈال دیجیے کہ وہاں پر کتنے فلسطینی گاؤں کو جبرن کبجہ کیا گیا اس کے بعد شروع کریے گنتی گنتی ابھی حماس نے کب راکٹ داگا اور کیا ہوا یہاں سے گنتی مت شروع کری دوسری بات مجھے یہ لگتی ہے کہ جو اگر اس پر کوئی بحث ہے کسی کو تو اسرائیل کے جتنے پردھان منتری ہیں انہوں نے کس بھاشا کا پریوک کیا ہے کیونکہ اتنی بے شرمی شاید ہی شاید ساؤت آفریقہ کے نسلوادی نظام نے بھی اتنی بے شرمی سے اپنے نسلواد کا کھلیاں پردرشن نہیں کیا ہو جس میں اسرائیل کے سب سے پہلے پردھان منتری نے کھول کر کے مانا تھا کہ ہاں ہم اتکرمڈ کر رہے ہیں ہاں یہ گاؤں ان کے ہیں انہیں ہمیں بھگانا ہے ان کی جگہ لینی اس کے بعد میں ایسا کرنے کے بعد میں ایک اور پردھان منتری ان کے گولڈا میر انہوں نے کہا کہ فلسطینی کون ہوتے ہیں تو انسان ہوتے ہی نہیں ان کی گنتی کیا ہوگی اس کے بعد میں ایک اور اسرائیلی پردھان پرائی منسٹر نے کہا پردھان منتری نے کہا کہ یہ تو دو پیروں پر چلنے والے جانور ہے کسی اور پردھان منتری نے کہا کہ یہ تو گراس ہوپرز ہیں یہ تو کیرے مکوڑے ان کو کچل دینا تو کام ہے یہ انسان کہاں اس کے بعد جو سب سے ادھک نسلوادی پردھان منتریوں میں اسرائیل کے ایریل شیرون انہوں نے بڑی بے شرمی سے کہا کہ بلکل اس چیز کو ماننے میں ہمیں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے کہ یہودی راج بنانے کا مطلب ہی ہے آتکرمن بینا آتکرمن کے بینا جبدستی کبجہ آزمائیں کوئی یہودی راج نہیں بن سکتا یہ باتیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات دنیا کے وامپنتی اور دنیا کے بودھجیوی نہیں کہہ رہے ہیں یہ شبت خود اسرائیل کے پردھان منتری کہہ رہے ہیں آج کے ان کے پردھان منتری کی باتوں کو سن لیجے کھل کر کے کہہ رہے ہیں کھل کر کے کہ ہم اسپطالوں پر حملہ کریں گے ہم گھروں پر حملہ کریں گے اور بھائی وہ تو فلسطینیوں نے بچوں کو اپنا human shield بنا رکھا یہ مجاد بنا رہے ہیں اس طرح سے مجاد پر کھول کر کے جو war crime کا ہم war crime کریں گے انترناشتری قانون کا انلندھن کریں گے اس بات کا یہ کھولے آم پہ درشن کریں سب سے جاگہ شرمنات بات یہ ہے کہ جو بھارت میں پرچار چلایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ بھائی راک میں کیا ہو رہا ہے دیکھئے سریعہ میں کیا ہو رہا ہے دیکھئے وہاں پر جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں اسرائیل جو کر رہا ہے اس کے چھپ ہونا چاہے میں کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں آتنکوادی جو کر رہے دنیا میں اس طرح کی جو طاقتیں ہیں اس آئیس جیسے جو عراق میں ابھی پورا پھیل رہے امریکہ کے بلیسنگ کے ساتھ پھیل رہے ان کے ساتھ آپ اسرائیل راجی کا تلنا کر رہے آپ مان رہے اس کا مطلب کہ اسرائیلی راجی اسی لائق ہے کہ اس کی تلنا اسی طرح کے جو فنڈمنٹلس طاقتیں ہیں ان کے ساتھ میں ہو ایک اور بات مجھے لگتی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں آخر ہم کیوں پڑے اس جھگڑے میں تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت میں اس لیے بولنا جروری ہے اس لیے نہیں کہ فلسطین صرف اس لیے نہیں کہ پرانا رشتہ ہے فلسطین اور بھارت کے ستنتتہ سنگرام کا بلکہ اسی لیے کہ ہمارے راجی کو ہمارے دیش کو کیسے اسرائیل کی چھوی میں ڈھال دیا جائے اس کی کوشش میں کئی طاقتیں لگی ہوئی صحیح کہا مجھ سے پہلے بھی بکتاؤں نے بلکہ صحیح کہا کہ نرسی مراو کے زمانے سے ہی یہ کوششیں شروع ہو چکی ہیں بڑے نزدیکی بنائی جا رہی ہے ہم لوگ سب سے بڑے جو ویپنز خریدنے والے دیشوں میں بھارت ہی ہے جو اسرائیل سے خریدتا ہے یہ ہو رہا ہے لیکن اس سے بھی خطرناک یہ ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے عام بھارتی کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے اسرائیل اپنے بغل کے دیشوں کے ساتھ کرتا ہے جیسا اسرائیل فلسطین کے ساتھ کرتا ہے جیسا اسرائیل عربوں کے ساتھ کرتا ہے ویسا ہی بھارت کو اپنے دیش میں الپسنکھوں کے ساتھ کرنا چاہیے اپنے دیش میں کشمیر کے ساتھ کرنا چاہیے اپنے دیش میں بستر کے ساتھ کرنا چاہیے اور اپنے بغل کے دیشوں کے ساتھ کرنا چاہیے اور اسی لیے ہمیں خطرہ ہے اسی لیے ہمیں فلسطین کے لیے بولنا چاہیے کیونکہ یہ بھارت فلسطین کے لیے بولنا آج بھارت کے لیے لوگتنطر کے لیے بولنے کے برابر ہے میں اسی بات کے ساتھ اپنی بات کو انت کرنا چاہتی ہوں کہ جب تک ہم اس دیش میں یہ جو پرچار چلائے جا رہا ہے اس کا ہم برجور ویروت کھڑا نہیں کرتے ہیں تب تک ہم بھارت کے لوگ تنتر کی رکشہ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں کہنا ہوگا کہ ہاں فلسطینی بچہ جو ہاں مارا جا رہا ہے میں نے دیکھا کہ 49 میں نے لگ بھگ 50 بچے ابھی وہاں مر گئے ایک آخری بات میں یہاں آپ لوگ کو بتانا چاہتی ہوں کل مجھے بتایا گیا کل میں نے پڑھا کہ واشنگٹن میں افطار پارٹی میں براک اوبامہ اور اسرائیل کے جو وہاں پر امبیسیدر ہیں وہ افطار پارٹی میں گئے واشنگٹن وہاں پر جو لوگ اپنا روزہ توڑ رہے تھے ان کا اپمان کرتے ہوئے وہاں براک اوبامہ نے ان کو لیکچر دیا کہ کیسے اسرائیل کو اپنا بچاؤ کرنے کا عدھکار یہ تو گجب بات کچھ ایسی بات کی بلاتکار کرنے والا کہے گا کہ میں تو اپنے بچاؤ میں کر رہا ہوں بلاتکار یہ بات براک اوبامہ نے وہاں سنایا اور اس کے بعد میں وہاں پر اسرائیل کے جو امبیسیدر ہیں انہوں نے کھل کر کے وہاں پر کہا کہ عرب جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ہنسک ہونے کی پرورتی ہوتی ہے جہاں رہتے ہیں ہنسا کرتے ہیں ہنسک ہونے کی پرورتی ہوتی یہ کھل کر کے جو نسلوادی بات ہے یہ روزہ توڑنے والوں کو وہاں سنایا گیا یہ بات جو ہے اتنی شرمناک بات ہے اور اس کے بعد بھی دنیا گھر میں مجھے لوگوں پر بھروسہ ہے جو دیش اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں وہاں پر ہجاروں ہجار جنتہ سڑک پر اتر کر کے ویروت کر رہی ہیں فلسطینی بچوں کا ساتھ دے رہی ہیں فلسطینیوں کا ساتھ دے رہی ہیں بھارت میں بھی بلکل بھارت کی جنتہ ایسا کرے گی بھارت کی جنتہ ہماری سوطنکتہ سنگرام کی اتحاس فلسطینی سوطنکتہ سنگرام کی اتحاس اور مانویتہ کے جو پیمانے ہیں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونے دے گی ہمارے دیش کو دوسری دشاں میں جانے نہیں دے گی میں اسی مانگ کو یہاں دوراتے ہوئے اپنی بات سماک کروں گی کہ ہمیں بلکل ہماری دیش کو کہنا چاہیے کہ آپ کی جو بھی منشا لیکن آپ اگر بھارت کی سرکار ہے تو آپ کو اس حملے کا پرجور ویروت کرنا ہوگا آپ کو کہنا ہوگا کہ ہم ایڈ لے جائیں گے ہم دوائی دوائی اتیادی لے جائیں گے گازہ کے بچوں کے لئے اور سب سے بڑی بات آپ کو کہنا ہوگا کہ اسرائیل کے ساتھ جو آمسٹریٹ ہے جو ہم وہاں سے خرید رہے ہیں جو ہم وہاں سے پورا اسلحہ خرید رہے ہیں اس کو ہم خریدنا پند کریں گے اس بات کے لئے بھارت کی جنتہ آپ کو مضبور کرے گی میں امید کرتی ہوں کہ اس آندولن کو ہم اور آگے بڑھا پائیں گے بڑی سنخیہ میں پورے بھارت گھر میں فلسطین کے ساتھ میں ہم لوگ ضرور کھڑے ہوں گے وامپنس کے لوگ اور امن پسند لوگ لوگتنگ پسند لوگ بہت بہت شکریہ انقلاب سے